یہاں فرمائے اللہ نے سورہ جاسیہ میں سورہ نمبر پیتہ لیس آیت نمبر سترہ میں کہ ہم نے انہیں دین کے کھلے کھلے حکامات بھی دیئے پھر انہوں نے اقتلاف کیا تو علم آنے کے بعد صرف آپت میں جت کی وجہ سے انہوں نے اقتلاف کیا بے شک آپ کا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ وہ جس تیج میں اقتلاف کرتے تھے تو پہلے اس بنیاد پر آو کہ اقتلاف جو ہے یہ اقتلاف ہوا کیوں اور اقتلاف ہوا کب اللہ نے یہ قرآن میں یہاں فرمایا کہ اقتلاف جب ہوا کہ علم آنے کے بعد میں اقتلاف ہوا ہے اس سے پہلے اقتلاف نہیں ہوا تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ علم آنے کے بعد اقتلاف ہوگا تب ہی تو علموں والے جھگڑتے ہیں جس کے بعد علم نہیں وہ تو بیچارہ سنتا رہتا ہے تو علم آنے کے بعد اقتلاف ہوتا ہے تو علم آنے کے بعد تم نے جھگڑا کیا اور وہ کس لی کیا تم نے تو یہاں اللہ نے یہاں فرمایا اس میں کہ بگین بینہ ہوں یعنی کہ تم ایک دوسرے پر اقتدار چاہتے تھے کہ ہماری بات سنی جائے ہم ہی بڑے ہیں ہماری بات مانی جائے دوسروں کی بات کو توجہ نہیں دی جائے تو یہ تمہاری جیت کی وجہ سے تم نے اقتلاف اس کے اندر پیدا کیا ہے نہیں تو اقتلاف کی بات نہیں تھی تم نے جھگڑے پیدا کیا عوام نے نہیں بگاڑا اس کو علم والوں نے ہی بگاڑا ہے یہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ علم آنے کے بعد میں اس میں اقتلاف ہوا تو ان کے دل ست ہو جاتے کس کے جو بڑے ہیں اور وہ اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں اپنے حساب سے تاکہ اپنی اس جماعت کو اپنی اس گروپ کو دوسروں تک جانے نہ دے تو اس کے اندر وہ تبدیلی کرتے ہیں تو جھگڑے پیدا کرتے ہیں تاکہ آمام کے اندر آمام کو باٹا جا سکے اور آمام کو باٹیں گے تو کیا ہوگا اس کے جریعے سے یا تو اقتدار ملے گا ان کو قوت ملے گی وہ بڑے منیں گے عجت کا مقام بڑے گا دوسری چیز یہ ہوگی کہ ان کی کمائی بڑے گی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمائی کے جریعے ہیں سارے کسی بھی ہم درمے کی بات کریں تو سبھی کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اس چیزوں کو بڑے اس پر بیڑ گئے منصق پر ہو اس پر کمائی کے جریعے بنا دیا عوضے اس میں بنا لیا تو ان کا فیصلہ تم اس پر مت جھگڑو وہ اللہ تو تمہارا کام ہے صرف یہ ہے کہ تم اصل دین کی تدابت دو اور اس کا فیصلہ کون کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ خود کرے گا تم کو اس پر جھگڑنے کی جورت نہیں ہے پھر آگے فرمایا آیت نمبر 18 کے اندر سمجا اللہ کا شریعتی اور پھر ہم نے آپ کو دین کی ایک شریعت پر مقرر کر دیا پس آپ اسی کی پیروی کیجئے اور ان کی خواہش کی پیروی نہ کیجئے جو جو علم نہیں رکھتے ہیں یعنی جو پچھلے والے تھے جو انہوں نے علم نہیں رکھا اس پر جھگڑے پیدا کر دیئے تو آپ ان لوگوں کو اصل بات بتاؤ کہ اصل دین کیا ہے اصل دین کی طرف بلاؤ وہ آ جائیں گے تو پھر جو تم پہ شریعت نازل کی گئی ہے جب وہ اصل دین پر آ جائیں گے تو اس بات طرح بھی آ جائیں گے یہ رسول تھے اور رسول کی شریعت یہ تھی تو پھر وہ عمل بھی کرنے لگیں گے تو اصل کی طرف تم اس کو دعوت دو اسی طرح سورہ شورہ میں فرمایا آیت سورہ نمبر بھئی آلیس آیت نمبر تیرہ میں فرمایا کہ تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا جس کا نو کو حکم دیا گیا تھا اب وہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو یہ شروع سے جو دین وہی رہا شریعت کیش سے جو اس کے اندر بدلے تو تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا جس کا نو کو حکم دیا گیا تھا اور اسی کے راستے کی ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے وہی راستہ آپ کو بھی دیا ہے جو نو علیہ السلام کا جو سب سے پیرے رسول تھے ان کا دیا گیا اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو بھی یہی دیا تھا اور عیسیٰ کو بھی یہی حکم دیا تھا اور اسی دین پر قائم رہو اور اس میں فوٹ نہ ڈالو تو اصل جو دین چلا رہا اس کی طرف تم دعوت دو اور اس کے اندر فوٹ فیدہ نہ کرو پھر آگے فرمائیں کہ وہ لوگ جو جدہ جدہ ہو گئے یہ فرقے ہو گئے علم آنے کے بعد بگین بینہ ہوں اپنی بہامی جیت کی وجہ سے انہوں نے ہی کیا اگر تیرے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو نبی آئے ہیں تو قیامت کا وعدہ نہیں کیا ہوتا تو یہ ہو گیا ہوتا کہ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے جو نبی ہیں تو اس وقت ان کے نزبت الجن میں ڈال دینے والے شک میں وہ پڑے ہوئے ہیں یعنی پھر وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں تو جدہ جدہ فرقوں کے اندر نہ بٹو کس وجہ سے اس وجہ سے کہ بگین بینہ ہوں اپنی جیت کی وجہ سے تم فرقوں میں نہ بٹو اور یہ فیصلہ اللہ اسی وقت کر دی پھر وہ آدمی جو جھگڑتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ فیصلہ کر دے تو ابھی ہمارے پاس آجا و آجا تو اللہ انہیں کہا کہ وہ وعدہ مقرر کیا ہے میں نے تب تک تو تمہیں مولت ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو اللہ ابھی جب تم اس کی نافرمانی کرتے تب ہی حلاق برباد کرتے لیکن اس نے وعدہ کیا اور اپنے وعدے کے خلافی نہیں کرتا ہے تو پھر جو ہے یہ الجن جو تم نے آپس میں پیدا کیا تو اس میں تم شک میں پڑے وہ پھر آگے آیت نمبر پندرہ پہ فرمائے کہ تو آپ اسی دین کی طرف بلائیں اور قائم رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا تھا اور ان کی خواہش پر نہ چلیں اور قیدوں کی میں اس پر یقین لائے ہوں اس پر ایمان لے کر آئے اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اور اللہ ہی ہمارے تمہارا پروردگار ہے ہمارے لئے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے اللہ سب کو جمع کر لے گا اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے یعنی کیا ہے کہ تم تمہارے جو دین اصل جو نو کو دیا تھا ابراہیم کو دیا موسیٰ کو دیا عیسیٰ کو دیا جو دین جو شروع سے ایک چلا آ رہا ہے اس کی تم دعوت دیتے چہرے جاؤ اقتلاف کا فیصلہ وہ اللہ کرے گا اس پہ تم مجھڑو تو قیامت میں اور یہاں وہ قیامت کے تعلق سے بھی ایک تو قیامت وہ جو آئے گی جو بڑی تو علماء نے یہاں پر قیامت یہ بتا ہے یہ قیامت ہے سگرہ اور قیامت ہے خوبرا یعنی بڑی قیامت چھوٹی قیامت تو چھوٹی قیامت آتی رہی نو علیہ السلام کے وقت میں آئی تھی سیلاب آیا تو سب اس میں ڈوب گئے ہیں لاکھوں گئے پھر ایک واپس تبدیری آئی کوم کے اندر تو وہ چھوٹی قیامت تھی اور یہ قیامت آتی رہی اور یہ قیامت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر ہم اگر ہم اپنی عبادتوں میں اور اس کے اندر جھگڑے کرتے ہوئے آج ہمارے جھگڑے کی چیز کے عبادتوں کے جھگڑے تو اس میں اگر ہم پڑے رہے ہیں جس مقصد کے لئے ہم کو بھیجا گیا تھا استعمائی طور پر کہ تم جو امت و محمد محمدیہ ہو تم کو استعمائی طور پر جو کیا کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے کہ تم کو اس رب کی طرف بھولانا ہے جو نوک علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور جو ابراہیم علیہ السلام سب کو ایک جسہ دیا گیا اس کی طرف وہ بھولانا ہے اور تم نے کہا گیا کہ استعمائی سے تم کو امت کو لیڈ کرنا تھا لیکن تم نے وہ کام چھوڑ کر اس کے اندر آپس کے اندر جو پڑ گئے اس شریعت والے حصے کے اندر جھگڑ رہے ہو جبکہ اصل دین کی تم نے چھوڑ دیا پھر اللہ کیا کرے گا کہ پھر تم کو ہٹا کر دوسری قوم لائے گا قرآن میں بار بار اللہ نے یہ کہا تو یہ بھی قیامت ہوگی ہے اس امت کے لئے جو پہلے تھی اور اصل چیز سے ہٹا گئی تو پھر اللہ اس کو ہٹا کے نئی قوم لیا گا تو یہ بھی ایک قیامت ہے یہ چھوٹی قیامت ہے تو بڑی قیامت تو جائے گی تو یہ بھی قیامت ہوگی تو ہم کو اس نے دنیا میں بھیجا کہ تم دعوت دیتے چلے جاؤ جو اصل چیز کی جو دعوت ہے ان کو دو وہ شریعت کے اقتلاف میں مت پڑو اب اصل کیا ہو گیا رہا ہے کہ ہم شریعت کے مسئلوں پر نماز کے مسئلوں پر روزوں کے ٹائمنگ کے مسئلے پر اس پر جھگڑ رہے ہیں اور اصل جو بنیاد ہے وہ بنیاد چھوڑ دی گئی بنیاد کی بات نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہاں کہا گیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں کسی اسٹریم یعنی بیچ کے رویہ پر رہوں کسی چیز کے اوپر اسی کے اوپر نہ چلا جاؤ وہ حکامات وہ حکامات رکھوں جو عدل کے ہو یعنی لوگوں کے سامنے وہ رکھوں جس کے اندر بیلینس ہو ایسے نہیں رکھوں جو اقتلاف کے ہو تو وہ نہ رکھوں تو وہی ہمارا راب ہے اور ہمارے عمل ہمارے لئے ہو تمہارے عمل تمہارے لئے اگر نہیں مانتے اس کے بعد میں تو پھر تمہارا کیا تمہارے ساتھ ہمارے ہمارے ساتھ تو ہمارے کوئی جھگڑا نہیں ہے وہ دین والے جھگڑے کرتے بھی نہیں جو دین پر عمل کرتا ہے سائی دین پر وہ جھگڑے نہیں کرتا ہے وہ مناجرے بھی نہیں کرتا ہے یہ کون کرتے ہیں جو دین والے نہیں کرتے وہ کرتے ایسے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے نہیں کرو تو جھگڑ شریعت والے اس سے پر تو جھگڑ کرنے دوسرے آتے ہیں وہ دین والے تو نہیں کرتے تو ہمارا جھگڑ نہیں تو یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ہر امت کے لئے ایک جاہری طریقہ ایک منصق ان کے لئے مقررد کیا تھا پھر وہ اس پر چلتے تھے اور انہیں تمہارے اور معاملے میں جھگڑ نہیں چاہیے کہ یہ جو دوسری جس کو کہہ رہے دعوت دینی ہے جو گیر مسلم ہے وہ کہ ان چیزوں پر ان سے نہ جھگڑو جو ان کی جو کرم کان دی تک یہ پد دی ہیں ان کی تو ان پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں اصل چیز پر آجاؤ کہ تم کو دین دیا گیا تو دین کیا ہے اس کو بنیاد بنا کے بات کرو اس سے پوجا نہیں ہوگی پانی سے کرو دوس سے کرو چڑھ تو اصل اس پر تم کرو تو ہر ایک کے لئے ایک منصق تھا اور وہ بنیاد نہیں تھی وہ طریقے چینج ہوتے رہے شریعت کے اندر جیسے نماز کے ہم دیکھے تو مختلف ملتا ہے الگ رسول کے الگ وقتوں کی نماز تھی اور الگ اس کے اندر رکاتے ہوگی اور اس کے لئے الگ وہ ہوں گے پانچ کسی کے پاس تین ہوگی کسی کے پاس ایک ہوگی نہیں تو الگ الگ طریقے ان کے پاس مرے تو فروعات کے اندر مت پڑھنا اصل دین کی دعوت دینا یہ اصل ہے